کیسے ہو ریشب بھائی کیسے ہو بہت درد میں اپنے ریشب بھائی یہ آگیا اپنا گانیز کا ہلو اری بان تو کیسے ہو آپ سب بہت بڑیا ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ سو گائز آج جا رہے ہم تھوڑا کہیں چل آؤٹ کرنے اور کسی سے ملنا بھی ہے ہے آپ کو ملوائیں گے تو آپ کو لے کے چلتے ہیں اساعتкам ش הח حضن ہے اور ساگر آپ игра حضن کے بھائی اور یہاں نے کیا ناہم گھر سے نکلے تھے تو امن بھائی کیا نام گاڈی میں تھوڑی چی پرابلم ہے مطلب بھو رنکی ٹاروار ان پر سکتے ہیں تو یہاں بھی ہماری بیشتر کا کام نہیں ہواrus بھی آگی ہے کیسے بھائی ھانی کہ нас میرے بھائیtop راتے ہو گیا Ai peeling کو memory بھائیت جانا پڑیات تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں میں نے جیسے بتایا کہیں جا رہے ہیں چلاؤٹ کرنے چلاؤٹ نہیں کر رہے ہیں فیلال ہم جا رہے ہیں ریشب بھائی کے پاس ایک چلی ان کا ہارٹ چوٹ چکا تھا تو ان سے حال چال پوچھ کہتے ہیں وہ جگہدری شہر میں نہیں ہے وہ اس ٹائم کروشتر رابط ہے محمدی کے ہاں ان سے مل کے آئیں گے اور پھر آگے دیکھتے کوئی پلان ہوگا تو آگے ایسے ایسے ریشت ہوگی تو بات کیا چل رہی تھی کہ ایک بندی نے نا امجد بھائی کا کیا خونواہ جہاں بھائی بس جادہ نا بولی ہو تو تھوڑا لائٹ لائٹ رکھی ہو یہ دیو میں تینا انہیں سناپ چیٹ کا کیا نہیں پتا تھا مان بھائی ایسے نہیں پتا تھا اب بھی نہیں پتا اور آج کے لیے سناپ پہ بنا رہے ہیں پوری مطلب جو لوگ ان کے ساتھ سناپ پہ جوڑے ہوئے ہیں وہ دیکھنا مطلب آج کل ہر چیز کی سناپ چل رہی ہے مطلب شادی کا ایتنا گریز آرہا بھائی کے اندر آج کرا تو شادی اور کل کو بچے اے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا ہاتھو ہاتھ بچے آپ بول کیا رہے ہیں کیا کروالے دیکھتے ہیں کلتی سناپ دیکھتے ہیں یا کی کون ہے نا نا یار پتا کیا چاچا کہہ ہی رہے تھے ہم جد کی شادی کرانی ہی مصرد جلدی سناپ چاچا نہیں چلاتے ہیں مارے مارے چاچا نہیں ہے شاکل میڈیا پہ دکھت نہ لو آپ باقی یوٹیوب ویڈیو دیکھ لیں گا یہ پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ کرا لیا ری فیول ساگر کہہ رہا کہ یہ پانسو گتیا للوار ہے وہ نہیں دکھتے ہیں بھائی ہمارا سچھا ہی کا بلوگ ہے آنے دکھتے ہیں آنے دکھتے ہیں آنے دکھتے ہیں جب ہم آنے دکھتے ہیں سوکائی جیسے ہم نے لاسٹو لاک بلوگ پہ دیکھتے ہیں اس بی ساپ بڑھے میں تھے ہیں بلاغ بلاغ یہاں آنے دکھتے ہیں مرد ہے وہ نہیں بہگی یو بڑے افسر صاحب ہے بے افسر صاحب ہے جائسے سی ایم صاحب een اور پیچھے پردار منتری میں سی ام پردار مندری اور میں پی ایم نے پی ایم گرہ پی ایم گوی سو گائی جیسے گروچیدر کچی دیر میں پہنچنے والے ہیں اور یہاں چل رہی ہیں کروڑوں کی باتیں چھوٹی موٹی بھی کروڑگی کروڑوں کے اور کر کھوڑ رہا ہے یہ یہی کر رہا ہے 20 کروڑ کے گھر بنا رہے ہیں پتہ نہیں کھوڑ کیا بنا رہا جائز آپ لوگا سپورٹ رہا پاتھے نہیں ہونے پیسے بھی ہوں گے سپورٹ ضرور یار باقی کروچیتر آنے والا ہے باقی بیسے ملیں گے مہا جا کے تو یہ مہابہرات کی نگری کروچیتر پہنچ چکے یہ گیٹ آپ نے ہمارے ولوگ میں پہلے بھی دیکھا ہے ایک بار دیکھ لو کروچیتر میں انٹری ہو چکی ہے اور ری شب کو کر دیا فون کہ بھائی کرا نہیں چلو کوئی بادشدہ دھا بھائی بول لے گا چلی ہم نے اسے بتایا نہیں کہ ہم آ رہے ہیں سپورٹ رائز دیں گے جا کے دونڈے کو سڑک دیکھ رہے آپ اس کی اتھی پیانی اچھی بات لگی مجھے سڑک ٹٹی پڑی ساری روڑ پر لگنی لٹے ہیں ریڈی کے اٹھی میں سیتا ہے فکٹ ہو رہا کٹھ ہو گا مطلب یہ لگا لو جیسے پوڑی میں ہونا کیا ریڈی کے اٹھی کھڑا ہاں باقی تو بات ہے ہمجد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں ہمجد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کھلے کھولے لے بھائی پوچھ رہے ہیں ہمجھے روڑ پر لگنی لگن ہمجھے روڑ پر لگنی لگن دل روڑ پر لگنی لگن ہمجھے جن روڑ پر لگنی جن روڑ پور جن روڑ پر اچھا جمجھ سکھ جو اگر نے کہا کہا جیمد کیوں کہا جیمد کیوں کہا جیمجنا آپ سے جیم کروں یہ جیمد کیا جیمد کیوں کہا جیمد کیوں؟ چلو دیکھتے ہیں اس کی چیش دکھو اور چونترچ کی اور چلو ہی چونترچ کی ہم ریشب بھائی کے پاس پہنچ جو میں بات کر رہا رہا رہے سے کیسے ہو ریشب بھائی کیسے ہو باہت درد میں اپنے ریشب بھائی مطلب بہت برا ہوا یہ گئے مرے سے ملنے نہیں آئے کیا کرنے آئے کیا کرنے آئے کیا اٹھائی گیرے کیسام کے آج میں آئے کیا تم میرے سے ملنے نہیں آئے بھائی باندو بھائی باندو صحیح بات ہے کیا ہو رہا ہے سب کے ساتھ باندو گیا صحیح بات ہے اپنی چاہی آ چکی ہے اب تو کل کا چاہی کرتے ہیں ڈیٹھا ہی خیلی ریشیں بھائی سے ملیے تھے ٹھیک ہے ہٹی بھائی سے کافی دنوں بعد ملے رہا ہوا بھائی بات میں بیزی ہوگئے ہم نے جا رہا شوٹ نہیں کر رہا پرانی باتیں چھڑ گئی تھی اب پری ہو چکے اب ہم جا رہے ہیں کہیں کہیں جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہم کہا جا رہے ہیں ہم ہائیوے پہ آ چکے ہیں جو چندگڑ کو کنیکٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا ڈیسیزن ہی رہا کہ ہم چندگڑ نہیں جا رہے کیونکہ رات بیکار ہو جائے گی ٹائم زادہ ہو جائے گا تو ہم جا رہے ہیں وائے امبالا سے گھر امبالا جگی سیٹی سینٹر ہے وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کچھ کھائیں گے پییں گے اور پھر اپنے گھر کی طرف چل جائیں گے تو یہ آپ پہنچ چکے ہیں امبالا ویلکم ٹو ہریانہ یہ رہا آپ کا جگی سیٹی سینٹر جگی سیٹی سینٹر ڈیسٹر جو کی سنسان پڑا ہے اس کو اب کیا کریں گے کیا کریں گے بھائی کیا گا یار اسے انہیں نہیں پتا روشن 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 تو آرڈر ڈال دیا ہے تو تھوڑی دیر بعد آئیں گے ابھی چلتے ہیں انیل جی کی چارٹ کھانے یہ کچھ مینیو تھا یہ 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 مینیو تھا اور انہوں نے کر دیا ہے ڈوسا اوڈر ان بھائیوں نے پتہ نہیں کیا کر آرڈر کیا کرائیں اوڈر چلو ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں آپ کو دکھا دیں گے ہم نے کیا آرڈر کر رہا ہے یہ ہے چکا ہے اپنا چاٹ بھلا پاپڑی اور یہ دہی والے گولگاپے ہم نے بھائی کی فرمائش پہ یہ ہے ہم نے بھائی کی فرمائش پہ یہاں ہم آیا ہے کریمی فرائز گھانے کے لیے فیشل اور یہ کہہ رہے مجھے دھومے والا بسکوٹ بھارا دھومے والا بسکوٹ پیسہ پرپا دھومے والا بسکوٹ دھومے والا بسکوٹ مامل بھائی نے آرڈر کر دیا ہے ان کے لیے دھومے والا بسکوٹ ان کے لیے وہ کریمی وہ کریمی وہ کیا کریا کریمی فرائز چلو انجوئے کرتے ہیں ان کو اس کے مو میں دیو جی اس کے مو میں دیو ہاتھ میں نہ دیو ہاتھ میں لے رہا ہے ہم کھائیں گے کچھ آئیس کریم ہم کھائیں گے یہ آگیا اپنا گانیز کا گانیز کا زندے بھائی نے دے لیا اور یہ گھر سے بہن آگیا پٹا پٹا پاکوں ہم نہیں چیتیں گے آج اس کے آئیس کریم وہ سب بھائی کار میں بیٹھ لیا ہیں اور ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ٹلتے ہیں ہم نے گھر کی اور ٹلتے ہیں ہم نے گھر کی اور پاکی اپنی طرف سے کچھ بھی کھایا سب چیز بڑیا تھی سب چیز بڑیا تھی ہم پتا کون بن گے وہ آپ نے دیکھا لیگ پیس چکن لیگ پیس چکن لیگ پیس چکن لیگ چکن لیگ چکن لیگ آنے دو باکی ہم ہیں پیور ویڈیٹیرین ری بھی ام آنسو می آنسو تو مطلب ہم نے آنیل جی پہ چارٹ کھایا ایک نمبر تھا ٹھیک ہے اور ایک بندے نے KFC کھایا وہ بہت بڑیا تھا اور اس نے بتایا ہمیں بندے کا نام نہیں بتاؤ گے بندے کا نام چھوڑی آرہ رہے ہیں بندے کا نام مجھے گا پیچھا رہا اور اب یہ لاشن میں گانیز کی آسکریم کھائی بہت 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 اچھی مجھے آگیا مجھے آگیا یہ سون ہے سون یہ بچ چکے ہیں رات کے ساڑھے بارہ اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے پیارے اور خوبصورا سہر جگہ دری میں اور یہ سامنے آپ جیسے دیکھ رہے ہو یہ آج چکا ہے اپنا بوڑیا چاک اور اب گھر جاتے ہیں سبون سے سب نیندھ ہی لیں گے سب بائی تھک چکے ہیں بائی کار با ساکر چارک 对 اگر کوئی سیکھ نہیں بائی 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 اپنا آپ بند کرنی سے بند کریں یہ رکھے دے رہا ہے تو رات تو آتنے ہی سو گئے تھے اور سوب آؤٹ ہے آپ ایک دم فریش مول میں تو ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اچھی لگے ہوگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے